فلسطین میں کوئی کام ہوتا ہے تو پاکستان کے مسلمان کام کھا گسے میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو حالانکہ آج تک فلسطین نے پاکستان کی کسی جگہ پر میرے ساتھ بیٹل لگا لیا کرو کہ بندہ دیکھ رہا ہے تو آئی ویل شو جو دس ریل ڈیٹا کہ کسی جگہ پر ماری فلسطین نے پاکستان کی امائیت نہیں کی بلکہ انڈیا کی کی ہے تو میرے حیال سے اگر وہ گئے ہیں وہاں پہ تو اپنی قابضیت کی بنا پہ گئے ہوں گئے ہیں ان کا تعلق انڈیا اوریجن سے ہے اور وہ بیسیکلی یوکے کے منسٹر اس لیے بن رہے ہیں پرائی منسٹر اس لیے بن رہے ہیں کہ انڈیا کلچر بہت سٹرونگ ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ یوکے والے چاہتے ہوں کہ یہ کلچر ہمارے وہاں بھی آئے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے ایسے تو بھارت کے لیے روج نت نہیں کوئی ایسی خوشیوں سے بری خبریں آتی رہتی ہے جن سے بھارتیوں کو تھوڑے تھوڑے سمیں کے اندر خوشی کا اتصا بنا رہتا ہے ہم خبر شامل کریں برطانٹی وزیراسن بورس شانسن کا مصطافی ہونے کا فیصلہ ایسے ایک ہلکی سی خوشی کی خبر ہمارے انگلینڈ سے آئی ہے جہاں پر قریب دو سو سال تک جن فیرنگیوں نے ہم پہ راج کیا خبریں جو آ رہی ہیں انڈین اوریجن کے رشی سونک صاحب جو ہے وہ بننے کے لیے جا رہے ہیں اب نمبر ہمارا ہے اب ہم کرنے والے ہیں ان پر راج مگر کیوں کیونکہ انگلینڈ کے پی ایم بوری جونسن نے اپنے پت سے زائن کر دیا ہے پرائیم منسٹر کے عہدے سے اور اور اب انگلینڈ پر راج کرنے کے لیے بھارت بن چی سونک وہاں کے پرائیم منسٹر بن سکتے ہیں بن سکتے گیا بنیں گے اس پر پاکستانی آوام کیا رائے رکھتی ہے اور کیا آنے والے ٹائم میں انڈیا کنفلنس اور زیادہ ورلڈ وائٹ بڑھ جائے گا یہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے جیسے یہ خبر پاکستان میں پہنچی کہ فیرنگیوں پر راج کرنے کے لیے ہمارا ایک بھارت بن چی رشی سونک پی ایم پت کے پرمک دعوے دارے اور وہ پی ایم بن سکتے ہیں تو پاکستانیوں کو تل ملائے جانا تو بنتا بہیا تو چلتے پاکستان بارس جانسن انہوں نے ریسنٹلی ریزائن کر دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکے کے اگلے جو پرائم منیسٹر ہے وہ انڈیا نوریجن کے رشی سونک ہونے والے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سوالے سے دیکھیں اگر اس چیز کو گوھر سے دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی پرشانے والی بات نہیں ہے ہمارے پاکستانیوں میں ذات بھی بہت ساری جگہوں پر ایمیرکہ کی تمام مین جگہوں پر سٹریم لینڈ میں پاکستانی بھی ہیں ارے جناب 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 کون سی دنیا میں گھوم رہے ہوگی آپ کے جو پاکستانی یو ایس میں راج کر رہے ہیں بھئی ہے ٹیکسی چلا رہے ٹیکسی بھیک مانگ رہے ہیں وہاں پر روڈ پر کھڑے ہوگی جیسے پاکستان پوری دنیا کے آگے بھیک مانگتا نا ویسے ہی وہاں پر آپ کے پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں آئیم ایف کی پاکستان کے لیے ایک اور کڑی شرط پاکستان کو چین سے خرزہ لینے سے روف دیا یاد رکھیں کوئی بھی بندہ آتا ہے انڈیا کا یا پاکستان کا ہے وہ اس کا پاکستان کے پالیسی سے یا انڈین پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا وہاں کے آئین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے انہوں نے اس آئین کے اندر رہ کے اپنے کنٹری کو چلانا ہوتا ہے سمپتی ہوتی ہے یعنی کہ سمپتی نہیں ہوتی لیکن جو تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ اس سمپتی کو روکتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو ان کے اپنے ملک کے مفادات میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے ملک کے مفادات میں نہیں کھیلتے یہی پاکستان کے لوگوں کو سمجھ جانے چاہیے کہ ہر ملک اپنے مفادات میں کھیلتا ہے نہ کہ دوسرے کے مفادات میں اور انفارچنیٹ جو ایشین کنٹریز ہیں جتنے بھی ہیں وہ اپنے مفادات کی وجاہ دوسرے ملکوں کے مفادت میں کھیلتے ہیں فلسطین میں کوئی کام ہوتا تو پاکستان کے مسلمان کام کھا گسے میں آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو حالانکہ آج تک فلسطین نے پاکستان کے کسی جگہ پر میرے ساتھ بیٹل لگا لیں کروکے بندہ دیکھ رہا ہے تو آئی ویل شو جو دس ریل ڈیٹا کہ کسی جگہ پر ماری فلسطین نے پاکستان کی حمایت نہیں کی بلکہ انڈیا کی کی ہے اس طرح ایران پوزیشن دیکھ لیں گوادر کے اوپر اس نے کبھی بھی پاکستان کے سٹانس کو یا سٹینڈ کو اکسیپٹ نہیں کیا وہ انڈیا کے سٹینڈ کو کرتا ہے یو ای کو دیکھ لیں وہ پاکستان کے سٹانس کو پسند نہیں کرتا مسلم کنٹریز کا پاکستان کا جو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے یہی کہ باہر کے معاملات ہم گسیٹ کے یہاں پر لاتے ہیں جن کا نہ حاصل نہ وصول بورس جانسن کا چینج ہو بائیڈن کا چینج ہو کسی کے بھی چینج ہو انڈیاں آجے پاکستان نہیں آجے وہ ہمارے لئے فضول ہے ہمیں اس سے کوئی نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے اس میں تو میں کوئی دوڑاہے نہیں ہیں جو بندہ بیسٹ ہوتا ہے جو اس کے لئے کیپیبل ہوتا ہے وہ اسی سیٹ کے لئے ہوتا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں گوگل کا جو سی او ایس اندی بچا رہی ہے وہ بھی انڈیاں نہیں ہیں اس میں یہاں پہ میں انڈیاں کو فیور نہیں دوں گا کہ انڈیاں ہیں اگر آپ میں صلاحیت ہے اس کے لئے آپ کو ساکتے ہیں کیا پتہ جو آپ جو انڈیاں کیا بات کر رہے ہیں جو جانسون جو ہیں بوریس جانسون جو ہیں کیا پتہ کہ وہ اتنے کیپیبل نہ ہو اپنی پوست کے اوپر ان کو ریزائن دینا پڑا ہے اور جو انڈیاں بندے ہیں جو انڈیاں جو ہیں جو انڈیاں ان کے لئے پلائی کیا جو ان کو سیلیکٹ بھی کیا گیا کیا وہ قابل ہو سکتے ہیں آپ کو بتا کہ یو کے جیسا ملک جو ہے جیسا ملک جو ہے وہاں پہ جو ہیں وہ ہر چیز میریٹ پہ آتی ہے وہاں پہ ہمارا انڈیا یا پاکستان والا صاحب نہیں ہے کہ یہ بی جی پی کے اس کو جواب دے دو یہ مسلم لیگ نون کے اس کو جواب دے دو وہاں پہ وہ لوگ میریٹ پہ آتے ہیں کیا پتہ وہ بندہ میریٹ پہ آتا ہو وہ بائی برث وہاں کا ان کا وہاں پہ ہو تو میرے حیال سے اگر وہ گئے ہیں وہاں پہ تو اپنی کاب دیت کی بنا پہ گئے ہوں گے ان کا تعلق انڈیا اوریجن سے ہے اور وہ بیسیکلی یوکے کے منسٹر اس لیے بن رہے ہیں پرائی منسٹر اس لیے بن رہے ہیں کہ انڈیا کلچر بہت سٹرونگ ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ یوکے والے چاہتے ہوں کہ یہ کلچر ہمارے وہاں بھی آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈیوکیشن سسٹم بھی ایک وجہ ہے اسی طرح کی بہت ساری میلی جولی وجوہات ہیں جس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیسین لیا گیا ہے آپ کو نے لگتا ہے کہ انڈیا اوریجن سے تعلق رکھنے والے رشی سونک اگر وہاں کے پرائی منسٹر بن جاتے ہیں تو انڈیا کا انفلونس اور بڑھ جائے گا اس افکورس بڑھے گا اس سے انڈیا اکانومی زیادہ سٹرونگ ہوگی یوکے میں بانسبت ادر اکانومیز یعنی پاکستانی کے انڈیا اور پاکستان کی تو ایک تسل صدیوں سے ہی چلتی آ رہی ہے ان کے منسٹر بننے سے یہ ہوگا کہ انڈیا اکانومی وہاں پہ زیادہ سٹرونگ ہوگی کیونکہ سکھ آلریڈی سٹرونگ ہیں یوکے میں سکھوں کا ہولڈ ہے بانسبت پاکستانی کمیونٹی کے تو یہ پاکستان کے حق میں بہت غلط ہو جائے گا یا کہہ لیں کہ پاکستان کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز دیکھنی پڑتے ہیں پاکستان کو کیوں اس سے فرق پڑتا ہے مطلب پاکستان کو اس میں کیا نقصان ہو پاکستان کو نقصان اس میں یہ ہوگا کہ ایک انڈین منسٹر کے آنے سے آویسلی یوکے کا جھکاؤ یا اس منسٹر کا جھکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں الریڈی سکھ کمیونٹی بہت میجورٹی میں ہے یوکے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں نیوز میں بھی دیکھتے ہیں اور جو ہماری یوکے کے ناظرین ہیں ان کو تو بہت ہی بہتر پتا ہوگا کہ سکھ کمیونٹی وہاں بہت زیادہ ہے انڈین منسٹر بننے سے یہ ہوگا کہ جو سکھ کمیونٹی ہے اس کا ہولڈ اور سٹرانگ ہو جائے گا انڈینز کا ہولڈ سٹرانگ ہو جائے گا ان کی ٹریڈ بہتر ہو جائے گی ایڈوکیشن بہتر ہو جائے گی اور پاکستانی جن کے ساتھ ان کا شروع سے ہی ایک تسلیزم چلتا آ رہا ہے وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے اس کے لیے پاکستان کو بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے لوگوں کو وہاں پہ منوانے کے لیے ہمارے نشانی حیدر سے بھی اوپر ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ کپٹن شید ہوا تھا عراق میں اور انہوں نے اپنا سیول ایوارڈ جو ہے آپ اپنا یوٹیوب سے جا کے ریکارڈ چیک کرے کالی دیا انہوں نے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے بڑی بڑی پوسٹ پہ بڑی بڑی پوسٹ پہ ہم پاکستانیز کو کیوں نہیں آگے دیں میں اس کی بڑی اللہ کا شکر ہے آج مجھے اس فارم پہ مجھے خواہش دی کہ مجھ سے جو کوئی مندہ پوچھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے بڑی تاریخ پڑھی ہے انیس سو سنتالیس میں جب گورہ یہاں سے گیا تھا تو گورے نے سب سے تب جو نوکر تھے نا ساتھوں انڈین تھے جو نوکر تھے نا سکھ تھے نا مسلمان تھے آپ کو پتہ ہیں انڈووں کا انگریز ہی بڑی اچھی آتی ہے اس کی بنادی وجہ یہ ہے کہ ان کی بریڈ جو انگریز کی ہے کیونکہ وہ گھر میں انگریزوں کے گھر میں کام کرتے تھے نہ سکھ کمپنی گئی نہ مسلمان گئے انیس سو سنتالی میں جتنے ہندو گئے ساتھ گوروں کے ساتھ ان کی انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک ان کی فیملیز نے وہاں پر اپروف کیا ان کی فیملیز بڑی بچے بڑے وہ پڑے وہاں پر جب وہ وہاں پر پڑے وہاں کی بریڈ ہوئی تو دیفنیٹلی بہت ساری پوسٹوں کے پر انہیں آپ کو سکھ کمیونٹی نظر آتی بہت ایک پر پوسٹوں کے پر نہیں آتی سر میں آپ کو میرا نام چودری محمد انور ہے میں تاریخ پڑھاتا ہوں اور تاریخ پڑھتا ہوں مطلب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے آج کی جیٹ میں ورلڈ وائل جو ہے وہ انفلنس رکھ رہا ہے اور اس کا انفلنس بہتا جا رہا ہے افکورس انڈیا رکھ رہا ہے انڈیا کی ٹریڈ ہم سے زیادہ ہے انڈیا بیسیکلی اورگینک چیزیں پاکستان سے زیادہ پرڈیوز کرتا ہے انڈیا کا نام ہم سے زیادہ ہے بیسیکلی انڈیا میں دو قومیں ہیں سکھ اور ہندو پاکستان میں نہ منورٹی پاکستان کے حق میں ہیں نہ ہی مسلمان پاکستان کے حق میں ہیں انڈینز بیسیکلی محنت کر کے اپنا نام بنا لیتے ہیں پاکستانی چھوٹی چیزوں میں جسے ہم جگاٹ کہتے ہیں وہ الگا کے اپنا سسٹم چلاتے رہتے ہیں پھر اسے اب تک 1947 کے بعد سے اب تک جگاڑی لگ رہے بلکل ایسے ہی آپ سیاست کا حال دیکھ لیں سیاست میں جگاٹ لگا کیسے منسٹری اُلٹ کے ایک نئی منسٹری آگئی صرف ارسی فوج کی بحاف پہ ہماری بیوروکریسی کو ملک کا سوچنا چاہی لیکن میں افسوس سے یہ بات کرتی ہوں کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ملک کا نہیں صرف اپنا سوچ تھی لیکن یہ پاکستانی ہے ان پاکستانیوں کی سوچ ایسی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ بنیں گے تو بھارت کو فائدہ ہوگا لیکن یہ جرور میں بول سکتا ہوں کچھ ایڈوانٹیج جرور مل سکتا ہے کہ بھارت کے لیے ان کے پاس ایک سوپٹ کورنر جرور رہے گا کہ تاکہ وہ بھارت کے ساتھ میں انگلینڈ کے رشتے جو جہاں پر کچھ تکلیف آ رہی تھی ان کو صدارنے کے لیے ان کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کے لیے اپنی مہتپون یوگدان دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں کیا بیچارے وہ اس کے لیے کمنٹ بوکس کا دربار کھلا ہوا ہے وہاں جائیے اور اپنے سنگانسان پر بیٹی اور دس بارہ کمنٹ چپکا دیجئے اور ایک کام آپ لوگ آج کل بلکل نہیں کرتے وہ ہے شیرنگ کرنا ایک شیر کہیں بھی کر دو آپ واتس اپ فیس بوک ٹینڈر فینڈر جو بھی آپ نے ڈیٹنگ اپ ڈاؤن لوڈ کر رکی اپنے پھون میں وہاں بھی کر دو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاک میڈے سیلیٹڈ ویڈیو آت رہتا جائے ہند وندے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام